بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ذریعے دشمن کی نیند آپ باندھ سکتے ہیں اس کو کسی پرل بھی نیند نہیں آئے گی اور وہ ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا تو دوستو دشمن کو اس سے انتقام لینے اور اس کو برباد کرنے اور اس کو بیماری میں مبتلا کرنے کے لئے بہت یہ تیز ترین نقش میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں دوستو یہ یاد رہے کہ بلکل جائز صورت میں اس کو استعمال کریں نجائز صورت میں اس کو آپ استعمال نہ کریں تو جس دشمن سے انتقام لینا ہو اور اس کی نیند باندھ نہیں ہو تو اس کے لئے آپ اس عمل کو کر کے آپ اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ بات یاد رہے کہ یہ تعویز یوز کرنے کے بعد جو دشمن ہے اس کو کسی لمحے کسی پرل جو ہے نیند نہیں آئے گی اور بے سکونی تارید رہے گی جب تک کہ آپ اس نقش کو جو ہے نا اس کا اثر ختم نہیں کریں گے اس کی نیند کی بندش رہے گی کسی لمحے اس کو نیند نہیں آئے گی آنکھیں اس کی دن با دن سوجتی جائیں گی اور ترہ ترہ کی بے سکونی کی وجہ سے ترہ ترہ کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا ذہنی مریض بن کر رہ جائے گا تو اس لئے دوستو اس کو جائز ضرورت کے تحت استعمال کریں دوستو اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے اس کو آپ نے جو ہے نا کس طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ جو ہے نا آپ نے پہلے نمبر پہ ایک جو ہے نا آپ نے چکنی مٹی کی جو نا ایک انٹ تیار کر لے لیے انٹ تیار کرنے کے بعد جب وہ خوشک ہو جائے تو اس کو ہلکا سا پانی سے جیلا کر لیں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو دوستو اس بات کا خیار رکھیں کہ یہ ہفتے والے دن زوال کے ٹیم پہ دوپیر کا ٹیم پہ یہ جو آپ نے تعویض یہ لکھنا ہے یہ چکنی مٹی پہ آپ نے جو ہے نا کالی سعی سے آپ نے لکھنا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے اس طریقے سے کہ پہلے آپ نے یہ جو ہے نا تین تین خانوں والا جو ہے نا یہ بکس بنا رہے ہیں یہاں سے بھی تین یہاں سے بھی تین ٹھیک ہے اس کے لکھنے کے بعد جو ہے پھر آپ کو جو ہے نا میں آپ کو چار بتاتا ہوں کہ جس چار کے مطابق آپ نے یہ تعویض بتا بھیясی مطابق آپ سے 거예요 کو کچھ justify آرار صرف ،وہا تو سب سے پینکوں نے یہ پھول کرنا ہے تو آپ پھول کرنا یہ پہim، جتہ Illustrator، اور مصورک آئmmoo تو اس کے بعد یہ لکھنے اس کے لکھنے کے بعد یہ خانہ لکھا جائے گا پھر اس کے بعد یہ لکھنے یہ لکھنے کے بعد پھر یہ لکھیں گے اور یہ لکھیں گے جب خانہ لکھ لیں گے پھر یہ خانہ لکھنے اور اس کے بعد یہ خانہ لکھنے دوستو یہ خانہ جو ہے آپ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں یہ نیچے لکھنا ہے بستم 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 خواب و خود فلان بن فلان ٹھیک ہے فلاں بن فلاں اگر وہ مرد ہے جس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو یہ مرد ہو تو یہاں پہلے اس کا نام لکھا جائے گا یہاں بن لکھنے پھر یہاں اس کی والدہ کا نام لکھنے اور اگر وہ کوئی عورت ہے تو یہاں فلاں کی جگہ اس عورت کا نام لکھنے یہاں پھر آپ نے بنت لکھنے اس کے بعد یہاں پھر اس کی والدہ کا نام لکھنے یہ آپ نے اس کچھی انٹ پہ جو ہے نا یہ آپ نے تعویز لکھ لینا اس تعویز لکھنے کے بعد آپ نے ایک کیل لے لینا ہے ایک کیل آپ نے لے لینا ہے اور اس پر آپ نے صورت علم ترقیف وہ آپ نے پوری صورت آپ نے اس پر ایک سو ایک بار پڑھ کے آپ نے اس کیل پر دم کر دینا ہے کیل پر دم کر کے آپ نے اس اینڈ پر آپ نے یہاں پر وہ آپ نے کیل آپ نے ٹھونگ دینا ہے دشمن کا اور اس کی خواب بندی کا تصور کرنا ہے پختہ تصور کرنا ہے آپ نے پورے عمل کے دوران تو یہاں آپ نے بیچوارے خانے میں آپ نے دشمن کا تصور کر کے کیل کو ٹھونگ دینا ہے اس کے بعد یہ آپ اس کا میں آپ کو استعمال بتاتا ہوں کہ اب یہ جو ہے آپ نے جو ایک بے خطا تیور تیار کر لیا ہے دشمن کے تباہ کرنے کا تو اس کو آپ نے استعمال کیسا کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل روانی دنیا فور نائن میں نیو ہیں اور آپ میری یہ پہلی ویڈیو دیکھ رہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں اس سے یہ ہوگا کہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے کرے گا تو دوستو اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے جب بھی آپ اینٹ تیار کر لیں گے تو اس کو آپ نے جو اینا قبرستان چلے جانا ہے اور کسی پرانی سے پرانی قبر جو ہے نا وہ کھوڑ کے آپ نے اس اس میں آپ نے اس اینٹ کو جو اینا دفن کر دینا ہے تو یہ عمل کرنے کے بعد جو اینا دشمن کی جو اینا نیند کی بندیش ہو جائے گی ساری رات وہ سو نہیں سکے گا اور جب اور اس پر کوئی علاج معالجہ کوئی دوائیاں وغیرہ کوئی اثر نہیں کریں گی نیند کی اس کی نیند کی بندیش ہو جائے گی اور ساری رات وہ جاگتا رہے گا اور اس طریقے سے وہ جو اینا نیند نہ کرنے کی وجہ ترہ ترہ کی امراض میں مقتلہ ہو جائے گا اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس قبر سے وہ اینٹ نکال کے اس سے کیل نہیں نکال لیتے ہیں کیل نکالنے کے بعد ہی اس کا اثر ختم ہوگا تب دشمن کی صحتیابی ممکن ہے تو دوستو جب آپ اس عمل کو کیل وغیرے نکال لیں اور اینٹ نکال لیں تو اس کے بعد اس کو آپ نے دریا یا سمندر میں بہا دینے اس کا اثر ختم ہو جائے گا تو دشمن جوئے نہ صحتیاب ہو جائے گا تو دوستو سات دن سے جوئے نہ زیادہ یہ نہ دفن رہنے دیں کیونکہ اس سے پھر جوئے نہ دشمن کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو دوستو اس کو جائے ضرورت کے تحت آپ استعمال کر کے جوئے نہ فائدہ اٹھیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا اور دوستو کو شیئر کریں تاکہ اور دوست باپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسی 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 نیکسر ملتے ہیں کسی نیکسی نیکس ار Łو بے سErš